اسلام علیکم آئیے میں ربینہ خان آرکیڈاٹ ٹیلی ویزن آج ہم فش بنا رہے ہیں اور یہ جو فش نے یہ ابھی میں نے فریزر میں سے نکالی ہے تو انہیں یہ ویچاری اکڑی دیئے یہ ہے ککڑا یہ کونسی فش ہے ککڑا یہ بڑے مدے کی فش ہوتی ہے یہ میں نے لی ہے سات سو روپے کلو ملی ہے مجھے یہاں سے اور نہ یہ بہت مزے کی ہوتی ہے یہ میں نے کاٹی ہے خود دراصل وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا جو وارٹر پمپے فش بٹتی ہو تو سامنے کاٹھے ہوتے ہیں تو پیس ادھر سے ادھر نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ جو اور فش والے ہیں نا یہ یہ والا پیس رکھ دیں گے یہ والا جو پیس کے پیس ہے اتنا پیس غائب یہ دے دیں گے تو یعنی ایک ایک دو دو ہر بشلی پہ سے یعنی یہ پیس غائب ہوتے رہتے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے تو اس لیے میں نے کہا کہ میں ایسا کرتی ہوں کہ ثابت مگاتی ہوں کہ اس کا پیٹھ ہے یہ ساف کروا لیا اس کا مو ساف کروا لیا اور نہ میرے ثابت مگائی ہے اور یہ دیکھیں میرا وائٹ بورڈ اور یہ میں نے اس پہ کارٹنگ ہے پھر ساری کارٹنگ ہیں جو کٹی بھی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے ابھی اس کو اسی بوٹ پہ کٹا ہے یہ دیکھیں کٹنگ بوٹ پہ میں نے کٹ آئی ہے یہ دیکھئے کوئی بھی پیس ایسا نہیں ہے جو قراب ہو یہ دیکھیں بہت اچھا اس کا گوشت ہوتا یہ دیکھیں گوشت دیکھ رہے ہیں یہ اس میں کٹا نہیں ہوتا سب سے بڑی بات ہے اس میں کٹا نہیں ہوتا یہ کٹا ہوتا ہے اور اتنے مزیق ہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ دھوتر جو ہوتی ہے دھوتر بھی اس کے آگے کچھ نہیں ہے اس کا نام ہے ککڑ تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ یہ بہت اچھی ہوتی ہے بہت مزیق ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے سارے پیس جو ہیں اسی پہ کر کے رکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت اچھا اس کا گوشت ہوتا ہے بہت مزیق ہوتی ہے ایک یہ ذرا تول میں چھوٹی آئی تھی یہ دیکھیں میں نے اسے اسے کیا کٹتی اس میں کچھٹ لگا لیا ہے اور نہ یہ میں نے بنائی ہے اب یہ رہ گئی ہے ایک میں نے اسے بچا لی تھی آپ لوگوں کے لیے میں کہا ذرا آپ کو دکھاتی ہوں پوری مشلی یہ بیچاری نا اکڑی ہوئی ہے برف میں ٹھیک ہے نا یہ بڑے مزیق ہے چگن تو آپ کریونے یہ ہے کیسی ہے یہ ہے لیکن یہ کیسی نہیں ہے بہت مزیق ہی ہے اس کی شیپی ایسی ہوتی ہے اور یہ سات سو روپے کلو ملی ہے مجھے اور یہ بہت مزی کی مشلی ہے آپ لوگ میں اسے کٹ رہی ہوں اسے بھی کٹ لیتی ہوں اور پھر میں اس میں جب مسالہ لگاؤں گی اور جب تلوں گی پھر آپ دیکھئے گا یہ کیسی ہوتی ہے بہت اچھا کبھی آپ کو ملے ہر جگہ نہیں ملتی ہے یہ آپ کو نظر آئے تو آپ ضرور لیجئے گا کھائیے گا اسے بہت مزیق ہوتی ہے چلیں پھر ملیں گے اس کو کٹنے کے بعد اور اس میں مسالہ لگانے کے بعد اور اس میں تلتے ہوئے یہ اور اس میں میں اپنا مسالہ تو لگاتی لگاتی ہوں ہوں اپنے مسالے میں تھوڑی سو سونف لیتی ہوں تھوڑا سا چلیں میں جب مسالہ بناوں گی اور پکٹ کا لگا دوں گی آپ دیکھئے گا پکٹ کا بھی مسالہ اچھا ہوتا ہے اور نہ اپنا بھی اچھا ہوتا ہے اپنا بہت اچھا ہوتا ہے پکٹ کا اچھا ہی ہوتا ہے لیکن چلیں ساہی پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس میں مسالہ لگانے کے بعد دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہنا یہ دکھاؤں میں آپ کو یہ فیش بہت اچھی فیش ہے اور یہ آپ لوگ لیجئے گا بڑے مزیگی ہوتی ہے کھانے میں بہت مزیگی بنتی ہے تلتے ہیں بہت مزیگی ہوتی ہے ٹھیک ہے اوکے ملتے ہیں بریک کے بعد یہ دیکھیں جناب ہم نے مسالہ لگا لیا ہے فیش میں یہ دیکھیں اب ہم اسے تلیں گے مجھے ہی کھانی تھی نا تو اس لیے میں نے تھوڑی سی فیش میں مسالہ لگا لیا یہ دیکھیں کتنے تھے کہ اس کا گوشت ہوتا ہے بہت مزیگی فیش لگ رہی ہے ابھی تو بنی بھی نہیں ہے یہ تو کچھی ہے ابھی میں نے اس میں مسالہ لگایا ہے اب میں اس کو تلنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے اور اب یہ میں تلوں گے اس کو بننے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کیسی بنی ہے یہ فیش فیش کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ریسیپی آپ کو دوں گی ہے میں ریسیپی دے رہی ہوں میں انفرمیشن دے رہی ہوں کہ ککڑ مچھلی جو ہے یہ بہت اچھی فیش ہوتی ہے بہت وائٹیمنز ہوتے ہیں اس کے اندر سمندر کے نیچے کی تہہ میں یہ پائی جاتی ہے شکل تو اس کی اچھی نہیں ہوتی لیکن اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اگر کوئی مجھ سے کہہ نا کہ دھو تر کھالو یہ کھالو تو میں دھو تر نہیں کھاؤں گی میں ککڑ کھاؤں گی اس لیے ککڑ کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے شکل میں نہ جائیے کھانے پہ جائیے مدے پہ جائیے صحیح ہے آپ شکل دیکھیں گا یہ ایسی ہے ہم نہیں کھا رہے لیکن اس کی شکل نہ دیکھیں اس کا ذائقہ دیکھیں اس کی گوش دیکھیں اس کا مدہ دیکھیں یہ سب دیکھیں آپ لوگ ٹھیک ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیسی ہے اوکے یہ دیکھیں جناب ہماری جو فش تیار ہے مزیدار ہے کلر دیکھیں کتنا پیارا آیا ہے لوکنگ میں کتنی اچھی ہے یہ تو اب ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اسے کھائیں گے اس میں چارڈ مسالہ جس کو ڈالنا ہے وہ ڈالے باز میں اس میں ضرورت تو نہیں ہے نہ لیبو کی نہ چارڈ مسالے کی بڑے مزید ہے ویسے میں نے پیکٹ کا بنایا تھا اس لیے کہ لائٹ ہی نہیں تو مجھے پیسنا تھا فش کا تھوڑی سی چیزیں تو لائٹ ہی نہیں کیا کرتی اس لیے پیکٹ کے مسالہ مگایا اور پھر میں نے اس میں لگا دیا پیکٹ کے بھی صحیح ہوتا بس کام چل جاتا ہے اچھا ہے اچھا ہے ویسی یہ والا نا اب نام نہیں بتاؤں گی میں لیکن پیکٹ کا مسالہ آپ کو پتا ہے نام کیا ہوگا دو ہوتوں ہیں بس اور دونوں میں سے ایک ہے جو اپنی شان دکھا دے مچھلی میں وہی اچھا اور یہ دیکھیں بڑے مزید کی فش بنی ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا پلیٹ میں نے اس لیے اٹھائی ہوئی ہے کہ لائٹ اس پر اچھی طریقے سے پڑ جائیں اور میں کھاؤں گی پھر بتاؤں گی آپ کو کیسی بنی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور ککڑ مچھلی ضرور ضرور کھائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا ککڑ مچھلی کیسی لگی ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ اجازت دیجئے اپنا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے اللہ حافظ در مجھے گا سوچ watching سوچے کہ